بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری منچن آباد میں آئیچی پنجاب کے بین کے مطابق کھلی کچھری کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کے مسائل سنے گئے اور فوری حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسمائل کیس ریپورٹ میں جی اسمائل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی اس وقت موجود ہیں منچن آباد میں جہاں پر کھلی کچھری کا اگاز کیا گیا ہمارے ساتھ انویسٹی موجود ہیں جو کہ ان سے پوچھتے ہیں سر یہ جو کہ کھلی کچھری کا آراز کیا گیا ہے یہ کس لیے کیا گیا جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھلی کچھری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر عوام اگر کوئی شخص وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھانے پہ جا کے بات کرنا مشکل ہے وہ مطلقہ سڈی پیو کے آفز میں جانا مشکل ہے تو آئی جی سب کا وی ان ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں جائیں لوگوں سے ملیں ان کے مسائل سنیں اور موقع پہ ہی ان کے تدارک کریں ان کے مسائل کا حل کریں وی ان کے مسائل سن میک باہت سمریال مارڈل کسٹم کلیکٹر ایٹ کے انٹی سمگلنگ سکوارڈ نے دورانے کاروائی مشتبہ کار سے ایک کروہ روپے سے زائد مالیت کی منشیات کی بھاری کھیب برامت کر لی مزیمان کارچور کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زہیر الدین بابر کی ریپورٹ میں تصلاح دیکھئے سمریال مارڈل کسٹم کلیکٹر ایٹ کے انٹی سمگلنگ سکوارڈ کے انچارج اسسسٹن کلیکٹر حسیب احمد باجوا نے کسٹم ٹیم کے ہمراہ کلیکٹر کسٹم نیا شفیق کی ہدایت اور ایڈیشنل کلیکٹر شفیق رحمان کی ذریعہ نگرانی طلاب پر پیڑس روڈ سیالکورڈ پر مشتبہ کار نمبر ل ایڈی پانسو چونسیت سے تلاشی کے دوران چونتیس کلو گرام افین اور تین کلو چس جو کہ متلف شہروں میں سپلائی کی جانی تھی برامت کر کے کار سمیت قبضے میں لے لی ہے کسٹم اکام کے مطابق برامت ہونے والی منشیات کی قیمت ایک کروڑ سے زائد ہے کسٹم اکام نے فرار ہونے والے منشیات ڈیلروں کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار نے ریسکی آفیس فوٹ آباس کا دورہ کیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر راو شرافت علیوی ان کے ہمراہ موجود تھے راو فطر الرحمان کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے فوٹ آباس ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار کا ریسکی آفیس کا دورہ ڈاکٹر عبدالستار نے ریسکی آفیس میں تمام ترسولیات کا جائزہ لیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر راو شرافت علیوی ریجنل ایمرجنسی آفیسر کے ہمراہ موجود تھے ریسکیو انچارج ارشد بٹی نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر کو سولیات بارے بریف کیا ان کا کہنا تھا کہ میرا دورہ کرنے کا مقصد تمام ترسولیات کا جائزہ لینا تھا پسماندہ تحصیل میں ایسا آفیس ہونا خوش آئند ہے یہاں مجھے کسی بھی قسم کی کوئی شکایات مسئول نہیں ہوئی لاہور سے راولپنڈی جانے والی شہرہ پر واقعی میاچی ریسٹرینٹ کا کوئی ثانی نہیں 1952 میں قائم ہونے والے اس ریسٹرینٹ کی دال اور پرانٹھے کے دور دور تک چرچے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان بھی یہاں کے ذائقے اور میار سے لطفندوز ہو چکے ہیں رمضان المبارک میں سہری اور افتاری کا بھی احتمام کیا جاتا ہے مقدس ملک عوان کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے جی اس وقت ہم موجود ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر اور جی ٹی روڈ وہ جو لاہور سے اسلام آباد جانے والی شہرہ ہے یا مین جو ہے وہ روڈ ہے اس کے اوپر ایک خوبصورت ایسی جگہ جو بہت فیمس ہے گجرات میں میان جی ریسٹورنٹ کے نام سے جی ہاں اگر ہر علاقے کی سپیشلسٹی پر بات کی جائے تو وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ سپیشلسٹی ہوتی ہے لیکن گجرات کی سپیشلسٹی میں ایک بہت بڑا نام جو پچھلے پنکتالیس سال سے جو ہے وہ کھانے اور ذائقوں میں بڑا ایک نام قائم کیے ہوا ہے میان جی ریسٹورنٹ جس کا آغاز میان مونیر صاحب نے کیا وہ مرہوم ہے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا آج تک اس کا ٹیسٹ برقرار ہے اور جس طرح سے رمضان المبارک ہے لوگ جو ہیں مختلف شہروں سے لاہور سے اسلام آباد سے دور دور سے لوگ ازاد کشمیر سے لوگ پسند کرتے ہیں میان جی کی دال کھانا اور یہاں آ کر یہاں کے کھانے کھاتے ہیں اور یہاں کے ذائقوں سے مستفید ہوتے ہیں اس کے جو آنر ہیں وہ میان شام صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں میان صوفیان جو اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں آئیے ہم ذائقوں پر بھی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ پر سب سے اہم بات جو ہے وہ دال میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جس کا ایک سپیسیفک ٹیسٹ ہے جس سے لوگ لطف اندوس ہونے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور اس کی ہاس بات آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو ایکس پرائم نیسٹر عمران حان صاحب انہوں نے جب حقیقی ازادی مارچ کا اپنا جلسہ گجرمالا میں کیا تو جب واپسی انہوں نے اسلام آباد کی طرف روح کیا تو کھانا جو ہے میاں جی ریسٹوران پر تناول فرمایا اور یہاں چائے کے ساتھ جو ہے پراتھا ان کا آپ کو پتا ہے ٹاپ ٹن میں بھی آیا تھا بڑا فیمس چائے کے ساتھ پراتھا کا ہے تو آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں سفیان صاحب سے ملواتے بھی ہیں اور دکھاتے ہیں کہ لوگ کیسے تیار کرتے ہیں اور سپیشلی دال پر بات کرتے ہیں کہ دال کا جو ٹیسٹ آج تک اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور سپیشلی دیگر میں بھی آئیے موسیقی 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 میاں شام صاحب نے اس کو آغاز کیا اور اس وقت اس ریسٹورانٹ کا ٹوٹل ہولڈ جو ہے انہی کے بطیجے میاں صفیان صاحب کے ساتھ پاس ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ٹیسٹ برقرار رکھنے کا جو نسل در نسل پروسس چل رہا ہے کس طرح سے انہوں نے اس کو منج کیا ہوا ہے کیونکہ ٹیسٹ کے ساتھ کمپرومیز نہیں کیا جاتا تو کس طرح سے ٹیسٹ یہ بناتے ہیں جی سفیان صاحب ناظرین کو آگاہی دیجئے کہ دال جو ہے یہاں کی بڑی فیمس ہے دور دور سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں آپ نے اس کے ٹیسٹ کو کیسے برقرار رکھا ہوئے آج تک سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ ایسی برقرار ہے کہ سب سے پرے تو اللہ کا بڑای کرم ہے پھر جناب زروقوں کی دعائیں ہیں جو کہ انہوں نے جیسا ہمیں سکھایا ہے ویسا ہی ہم لے کے چل رہے ہیں میعار میں کمی نہیں کی جس وجہ سے آج بھی ٹیسٹ برقرار ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو کوئی دن ہو ہمیشہ رش لگا رہتا یہاں تو آج کل ماہ رمضان المبارک ہے تو آج کل لوگوں کا زیادہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن کس چیز پر ہے کون سی چیز یا کون سی ڈش کو زیادہ جو ہے وہ لائک کیا جا رہا ہے یہ پراتھا ہے جو کہ شہری میں جناب آپ دیکھیں گے کہ جگہ ہی نہیں ملے گی آپ کو ساتھ ڈال ہی ہے وہ ہی ہے ٹیسٹ باقی بھی چیزیں ہیں مٹن ہے چکن ہے سارا کچھ ساتھ ساتھ ہے لیکن جو دال پراتھا ہے وہ درہا سپیشل چیز ہے اس لئے اس پر زیادہ فوکس ہے کیسا لگتا ہے آپ کو کہ ایکس پرائیمنیسٹر عمران حان صاحب نے وزٹ کیا یہاں اور انہوں نے چائے کے ساتھ جو ہے پراتھا تناول فرمایا کیا سمجھتے ہیں اللہ کا کرم ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا سیاستدان آگے ہمارے درمیان بیٹھ کے کھا رہا ہے تو یہ تو اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سفیان صاحب نے جس طرح سے اپنی اپینین کا اظہار کیا کہ بڑوں کی دوائیں جو ہیں ان کا ایک بڑا ہم رول ہے اور نو ڈاؤٹ رول ہو بھی کیوں نہ ان کا ایک ٹیسٹ اور دوائیں جو ہیں وہ آج بھی اس رسٹوران پر شامل ہیں سہری ہو یا افتاری ہو دونوں ٹائم پر لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اور یہ صرف سہر اور افتار کی باتیں ہی ہیں عام روٹین میں بھی اگر دیکھیں تو میان جی رسٹوران پر ہمیشہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت گاڑیاں گاڑیوں کی ایک لمبی کتار جو ہے ہر وقت مجود ہوتی ہے آئیے آپ کو کچن کا بھی وزٹ کرواتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کھانا تیار کرتے ہیں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے سپیشلسٹی کی ہر علاقے کی سپیشلسٹی اور ہمارے گجرات کی آنسان میان جی رسٹوران اور دیکھئے ڈال جو ہے وہ ایک بہت بڑے برتن کے اندر جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے آئی تنک اس کو کڑائی کہا جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے ایک یوج کڑائی ہے جو میرے حال میں یہ جسٹ افتاری کے لیے ہی تیار ہو رہے ہیں نیکس ٹائم کے لیے جو ہے وہ نئی دال جو ہے سہری میں تیار ہوتی ہوگی جی سفیان صاحب کیا یہ اسی وقت کے لیے انف ہے یا اسی کو مارننگ میں بھی چلایا جاتا ہے نہیں نہیں یہ تو آپ دیکھے گی کہ افتاری کا ایک اینڈا بھی نہیں سنے نکال لے یہ انشاءاللہ ایسی تین چار ہم تو رہم سے نکال لے دال کے اندر ایسا سپیشلسٹی کون سی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سپیشلسٹی اور بڑھ جاتی ہے یہ بتا دیا تو پھر تو آلو جارہ مسلا یہ سیکرٹ ہے یہ بتانے والی بات دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو ہے وہ اور کون کون سی چیزیں ہیں کون سی ڈشیں جو سپیشل تیار ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی بڑی سپیشل ہم تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ وائیڈ چکن ہے یہ بھی جنہتر بہت سپیشل ہے یہ بھی چکن کڑائی ہے یہ ہر چیز بڑی سپیشل اور جس طرح سے افتاری کا آج سسٹم ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بڑے بزنس مین بھی ہیں سماجی بھی ہیں اس سوالے سے آپ افتاری کے لیے سپیشل کیا دے رہے ہیں جو اپنی طرف سے آپ دے رہے ہیں افتاری کے لیے ہم دیتے ہیں پلاو دیتے ہیں اس کے ساتھ پکوڑی سمس سے ہوتے ہیں خجورے ہوتے ہیں اور جامع شیری جو پانی کے ساتھ اور ازلین آپ نے دیکھا میان جی ریسٹورن کی ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا ساف سوتھا نظام ہم کھانے اتنے پراپر طریقے سے تیار کی ہوئے ہیں سفائی پر پوئی کمپرومائز نہیں ہے اور جس طرح سے ایک سپیشلسٹی ہے جس طرح سے یہ فیمس ہے میار ہے اس کا تو اسی طرح سے سفائی کا بھی حاص انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سے جو ہے وہ کھانے تیار کر کر رکھے گئے ہیں اور جس طرح سے میرا بھی روزہ ہے اور ٹیم کا بھی روزہ ہے تو ہم کھانے کے ذائقہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ ہمیں فیل ہو رہا ہے انچاللہ اللہ افتاری کرتے ہیں افتاری پر آپ کو بتاتے ہیں اور افتاری میں آپ لوگوں مختلف لوگوں سے رائے بھی لیتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کیسا ہے نظرین کو اگاہی دیجئے گا کہ ویسے تو سارے کھانے ہی ٹیسٹ میں ہیں لیکن یہاں کا سپیشل ٹیسٹ کیا ہے جو بھی کھالیں سب ہی ٹیسٹی ہے دال ان کی دیسیگی میں ہیں وہ بہت بذیر ہے وہ بہت مذہ دار ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اس کو کھانے کے ہیں ہم فیصلہ بہت سے آئے ہیں اور اسے رہتے ہیں یہاں کی جو سپیشل سب سے ڈیش ہے وہ دال ہے دیسیگی کی اور ساتھ ان کا مٹن ہم نے تو افتاری جو کی ہے وہ مٹن لیا ہے اور ساتھ دیسی گی والی دال لیا ہے پراتھے لیا ہے اور لسی ان کی بڑی ہے اور اس کے بعد چاہے سپیشل ہم اسلامباد سے آئے ہیں میں اسلامباد ہائی کوڈ میں سپیشل پریسیگیٹر ہوں تو ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے چالکوڑ جا رہے تھے تو افتاری ہم نے وہاں سے سوچا تھا کہ افتاری میاں جی پہ کریں گے تو وہ ہم نے کی یہ کیونکہ یہ ہماری فیوریٹ ہے پیچھلے بیس سال سے ہم یہاں سے آتے ہیں اور کھاتے ہیں صرف کھانے کے میار کی بات نہیں ہے بلکہ اس میار کے ساتھ ساتھ یہاں سرویس جو ہے وہ بھی بڑے پراپر طریقے سے دی جاتی ہے اور کھانے کے میار کے ساتھ ساتھ سفائی کا بھی حاصل خیال رکھا جاتا ہے میں اسے افتاری میں چکن کھائی اور مارٹن کھائی نہیں ہے اسو بعد ہم پر پینڈی سے آئے تھے یہاں پہ کام تا لیکن ہمارا پلان یہ ہے کہ واپسی پیدر ہی رکیں گے میمیا جی اتھل پہ یہاں پہ ہم نے کھانا کھانا ہے افتاری کرنے ماشا اللہ اچھا ہے تو آپ کو کسا لگا جی یہاں کا کھانا ان کا دو ماشا اللہ کھانا تقریبا نہیں سا رہی بردست ہے لیکن ان کی جو دال ہے ماشا اللہ کافی اچھی بڑی ماشا اللہ اچھی بڑی ناجرین ہم نے لوگوں سے رائے لئی افتاری بھی کی کھانے کا ٹیسٹ الحمدللہ کافی میاری کافی اچھا تھا اب ہمارے ساتھ موجود ہے امیہ عبید صاحب آئیے ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ ٹیسٹ میں جس طرح نائنٹین ففٹی ٹو سے انہوں نے آغاز کیا اور ٹیسٹ وہی چل رہا ہے ساتھ پوچھتے ہیں اب ہمیں عبید صاحب ناشرین کو اگلو بلکل اسے ہی ہے ہمارا آئیٹن ففٹی سیون سے عقالبا ہم نے سٹارٹ دادا جان نے لیا تھا جیسے تیپس ہمارا اس پرانچ کے خاصے ہیں الحمدلللہ سمح الحمدلللہ بلکل ہم نے رواد کو مینٹین رکھایا آئی رہا آئی پی ساتھ لیا تھا تو دادا جان نے لیا تھا دادا جان نے ہی اس کو بنایا انہوں نے ہی کوکنگ کی انہوں نے ہی سب جچ کیا اس کے بعد میرے والد صاحب ہیں میہا احتشام صاحب انہوں نے ان کی سیٹ سنبالی انہوں نے کوکنگ سیکھی اور انہی سے سیکھی دادا جان سے سیکھی اور اب کر رہے ہیں اب میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اپنانے کی ہم نے اس کو اپن کیا تھا افتتا کیا تھا ابھی وہ کانٹینو چل رہی ہے کلیام موڈ جٹی روڈ رواد میں یہاں سے اسلامباد جاتے ہوئے ٹول پلادا جو مندرہ لاسٹ ہے اس کو کراس کر کے رائٹ سائٹ پہ ہم نے میہا جی ریسٹرینٹی برانچ نمبر فور سنس نائنٹین فٹی سیون وہاں ہم نے باہر لکھا ہوا ہے سنس نائنٹین فٹی سیون لکھنے کا مقصد یہ ہے اس کو ہم نے ریجسٹرٹ کروایا ہے کہ ہماری اس کے علاوہ اور کوئی برانچ نہیں ہے چونکہ میہا جی پنجاب یا میہا جی دیسی یا کچھ اس طرح کر کے لوگوں نے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگ ہمارے جو نئے آنے والے ہیں دو سباب بھائی ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہاں وہ دیکھتے ہیں صرف میہا جی تو میہا جی کو دیکھ کے وہاں چلے جاتے ہیں پھر ہمیں کالز آتی ہیں کہ سر میہا جی کا ٹیسٹر ایسا نہیں رہا اور ابھی ہم بات کر رہے تھے ایسے لوگوں کے لیے اکثر جو وزٹر ہیں وہ اسلامبہ سے چلتے ہیں تو ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم لالا موسا میں جائیں اور جا کر وہاں جو ہے وہ ڈینر کریں تو ان کے لیے بہت اچھی سہولت رہوات میں بھی دستیاب ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ہی بلکل واقعہ ان کی فورت برانچ ہے جس میں بلکل میار اور کھانے کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کی مین برانچ کے اندر مجود ہے جی آپ نے رائے دیکھی لوگوں کی لوگوں نے ٹیسٹ پر بات کی میار پر بات کی اور یہاں کے سپائی پر بھی بات ہوئی اور ہیلس پر بھی بات ہوئی تو کافی جو ہے لوگ سیٹسفائے ہیں لوگوں کی ہمیشہ وش رہتی ہے کہ اسلامبہ سے جب وہ نکلیں تو اگر سیالکورٹ یا گجرہ والا کی طرف جانا ہو تو میڈل میں جو رستہ پڑتا ہے اور بلکل یہاں جو ہے وہ آ کر وہ ڈینر کریں افتار ڈینر کریں یا آم روٹین میں یہاں ڈینر کریں تو اس ٹیسٹ کی بات جو ہے وہ میان جی کی سب سے الگ ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کیمرمن ٹیم کے ساتھ مقدس ملک آوان سپیشل ٹی وی گجرات گجرہ والا کے خواتین عید کے ملبوسات کی تیاریوں میں مصروف جدید دوڑ کے نئے نئے فیشن اور مختلف ڈیمانز پر ٹیلر بھی حیران مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسیب مدی سے جی حسیب بتائیے گا خواتین ملبوسات کی تیاریوں میں کتنی پرجوش ہیں عجیب بلکل ماہ مبارک رمضان کریم کا آخری عشرہ جو اپنے ایک شتام کی طرف رامہ دوہ ہے عید الفطر کی تیاریاں جو بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں مرد اور خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے ملبوسات کی تیاری میں مصروف ہے خاص طور پر خواتین کی بات کروں تو خواتین اپنے دیدہ زیب اور رنگین قسم کے سور تیار کروانے کے لیے کڑھائی والے مگزی والے لیسز والے اور ٹرسلز والے جو سوٹ ہیں وہ ان کی تیاری کے لیے درجیوں کے پاس آئی ہیں بزار کے اندر بہت زیادہ رش ہے ابھی میں میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے میں یہ مارکٹ میں موجود ان سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے کہ سوٹوں کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے اور پچھتی کی طرح اسید پر کیا رش تیکھنے کو مر رہا ہے اور کیا فرق محسوس کر رہے ہیں دکاندار ان کے ساتھ باز کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ کیا صورتیں آ رہے ہیں اسلام علیکم جی کسٹمر بارے پاس آتے ہیں جی خوبصورتی کے لیے بنانے کے لیے ہم اس کی وجہ سے ان کو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں جس میں اچھے سوٹ جس میں لیسے وغیرہ لگا دیئے ٹرسل افینسی بٹر لگا دیئے پروزر پر ڈیزائنگ اچھی کر دی سوٹ پر کر دی کیونکہ وہ اچھی ڈیزائنگ کریں گے تو دوبارہ ہمارے پاس جو کسٹمر ہے وہ اویلبل ہوگا کرنی تو وہ سہارے تو ہوتے ہی ہیں لیکن ہم نے اپنے میار اور اپنی چیز سے کر کے اچھا بنا کے ان کو پیش کر رہے ہیں ہاں کام پہلے تو بالکل اس کا نارمل تھا کوئی نہیں تھا لیکن اب جو ہے اس کام زیادہ ہو جائے تو زیادہ کام جو ہلے لے تو بنےنا تو فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم نے بوکنگنز کر دی رہی ہے جتنا ہم بنا سکتے ہیں وہ بنا کے دیں گے انشاءاللہ اور وہ جو بھی خوبصورتی اپنے دکان کے میار کے مطابق اچھا سکتے ہیں زیادہ پیارہ بنا کے دیں گے بلکل دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ زیادہ راش ہونے کے وجہ سے ہم نے بوکنگ بند کر دی ہوئی ہے اور گاہکوں کو خصوصا خواتین کے لباس کو بہت اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے اور اس پر کافی محنت بھی درکار ہوتی ہے کڑھائی اور ساتھ ساتھ دیگر جو ضروریات ہیں وہ لگا کر سورٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ابھی عید پہ ہی خواتین مہدی اور چوڑیوں کی تیاری بھی کرنی ہے شیخ اپورا میں تھانا فیکٹری ایڈیا پولیس کی بڑی کاروائی یونیورسٹری جانے والی طالبات کی گاڑی کو روک کر لوٹنے والے ڈاکوں کو چند دھنٹے کے اندر جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا شیخ امتیاز احمد کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے شیخ اپورا کے نواحی علاقے کوٹ عبدالمالک موٹر ویپل کے نیچے سے نجی یونیورسٹری کی طالبات کی گاڑی جا رہی تھی کہ ڈاکوں نے اسلح کے زور پر گاڑی کو روک کر طالبات سے نکدی موبائل فونز چھین لیے اور محقہ سے فرار ہو گئے تھانا فیکٹری ایڈیا پولیس کو اطلاع ملی تو ایس ای چوتھانا فیکٹری ایڈیا شاہد رفیق نے پولیس کی باری نفری کے ساتھ علاقے کا گھراو کر لیا مختلف مقامات پر ناکابندی کر دی گئی چند ہی گھنٹوں میں طالبات کو لوٹنے والوں کو پولیس نے انسر اورف انسری شان اورف شانی چنگر ڈکیت گینگ کو ساتھوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے طالبات کے چھینے ہوئے موبائل اور نقدی بھی برامت کر لی گئی ملزمان شیخوپورا پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے یہ خطرناک ڈکیت گینگ علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا دورانے واردات لوٹ مار کے ساتھ ساتھ شہریوں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرنا اس گینگ کا معمول بن چکا تھا ملزمان کے خلاف تانہ فیکٹری ایڈیا میں مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش جاری ہے گجرہ والا میں زلی انتظامیہ کا خفیہ اطلاعات پر چینی کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن نوشہرہ ورکہ میں ایک گدام سے غیر قانونی طور پر زخیرہ کی گئی نو سو چومن چینی کی بوریاں برامت کر لی گئی غزن فرشاہ کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے گجرہ والا میں زلی انتظامیہ کا چینی کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن نوشہرہ ورکہ میں ایک گدام سے غیر قانونی طور پر زخیرہ کی گئی نو سو چوون چینی کی بوریاں برامت کر لی تحصیل دار نوشہرہ ورکہ محمد نوید نے آئی بی اور سپیشل برانچ کے نمائندوں کے ہمراہ گودام پر چھاپا مارا بورڈنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نو سو چوون بوریاں گودام میں زخیرہ کی گئی تھی ڈیپٹی کمیشنر گجناوالا فیاض احمد موحل کا کہنا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی مصنوعی کلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ نوشہرہ ورکہ میں غیر قانونی طور پر چینی زخیرہ کرنے والے گودام مالک کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ گودام کو سیل کر دیا گیا ہے محکمہ تحریم بنجاب تحصیل بھلوال کے درجہ چہارم کے ملازمین کی ترقی کا مسئلہ حل ہو گیا برسوں سے رکی ترقیوں کے احکامات جاری کر دیے گئے مزید جانتے ہیں ہنمائن دیس پیچل ٹیوی راشد محمود کے اس ریپورٹ میں محکمہ تعلیم پنجاب تحصیل بھلوال کے درجہ چہارم کے ملازمین کی ترقی گزش تک کئی سالوں سے رکھی ہوئی تھی جس سے انہیں مالی طور پر بھی نقصان ہو رہا تھا ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر خان عجب خان نے درجہ چہارم ملازمین کی ٹائم سکیل پرموشن میں ہائل رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ترقی کے احکامات جاری کر دیے اس سلسلے میں آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب گورنمنٹ پرائمری سکول پرانہ بھلوال میں منقض ہوئی جس میں معروف سیاسی شخصیت مرزا خرل ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ الیمنٹری سکول چک نمبر چار جنوبی سفدر گوندل قانونی مشیر ماجد وینس نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن خان عجب خان نے کہا کہ بہت سے ملازمین کی ترقی برسوں پہلے ہونا تھی تاہم ان کو ترقی نہیں دی گئی سیاسی رہنما مرزا خرل نے درجہ چہارم ملازمین کی تقریری کا مسئلہ حل کرنے پر ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر تحصیل بھلوال خان عجب خان کو خراج تحصیل پیش کیا اس موقع بر تقریری پانے والے ملازمین نے ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر خان عجب خان کا شکریہ دا کیا میں مدسر مسئلہ ہمارے ڈیپٹی آفوس میل بھلوال جناب ڈیپٹی خان عجب خان صاحب ان کے ہم بہت دل کی اتحاص سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ نے ہمارے بھائیوں کے کئی عرصہ سے کئی سالوں سے جب سے ہم مطلب بھرتی ہوئے ہیں میت مطالی میں تو ایک سکیل نمبر ایک میں کام کر رہے ہیں اب کئی بھائی ہمارے سکیل نمبر ایک سے ریکس سکیل نمبر چھے میں چلے گئے ہیں کئی تین میں چلے گئے ہیں سٹیپ بھائی سارے اپنے اپنے سکیلوں میں ارجسٹ کر دیا ہم جناب ڈیپٹی خان عجب خان صاحب کا بہت مشکور ہے ڈیپٹی صاحب دی مہربانی ہے کہ انہاں غریب پروری کیتی ہے کہ جنہاں لوگاں تھے پچھلے سابقہ پکائے تو کچھ سکیل رہن دے اور دے کہ انہاں غریب نمازی کیتی ہے اللہ انہاں دیا جاتی کرے اور اللہ انہاں آردکھ تو بچائے اور اللہ انہاں نیک عمال کرنے دی تفیقہ تھا بہت شکریہ ڈیپٹی صاحب کا کہ ہمارے پرموشن سکیل جو رہتے تھے انہوں نے اپنے موجودگی میں ہم بے بہت حسان کیا بہت شکریہ ان کا اور باقی جو ہیں ہمارے افسار ان کو بچائیے کہ ان کی طرح ہماری افضل افضائی کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں میں زفراللہ خان اپنے سارے دوستان دے نال ڈیپٹی صاحب دا انتہائی مشکور ہاں جنہاں ساڑا بے بات تھڑکے جڑے رہ گئے سانہاں وہ سارے باجبات بھی ڈیپٹی صاحب نے بلا شبہ افسران کی جانب سے چھوٹے ملازمین کے حقوق کی نگہبانی خوشائند ہے دیگر محکموں کے افسران کو بچائیے کہ وہ اپنے محکمے کے چھوٹے ملازمین کا خیال رکھیں سمندری میں ٹریفک پولیس رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف متحرک گھنٹا گھر چوک اور کچہری بزار سمیت دیگر راستوں میں رشت کا باعث بننے والے رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف کاروائی کی گئی دل بیر حسین کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتیے سمندری میں ٹریفک پولیس رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف متحرک گھنٹا گھر چوک اور کچہری بزار سمیت دیگر راستوں میں رشت کا باعث بننے والے رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف کاروائی کی سیکٹر انچارج وارڈن پولیس رانہ احسان اور شاہد گنجر کی نگرانی میں گھنٹہ گھر چوک سمیت دیگر بازاروں سے رکشوں کو ہٹا کر رش کو کم کر کے بیتل چلنے والے شہریوں کی مشکلات کو دور کر دیا گیا اس سلسلے میں سیکٹر انچارج کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس متحرک ہے تمام بازاروں میں مزید کاروائیاں کر کے رکشوں کو باہر نکالا جائے گا تاکہ پیدل چلنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سمندری کے شہریوں نے ٹریفک وارڈنز کی کاوشوں کو سراہا لوڑا لائی میں ٹریفک پولیس تجاوزات کے خلاف ان ایکشن ٹریفک سارجنٹ محمد حاشم اور دیگر عملے نے رمضان المبارک میں یوب روڈ، صدر بازار اور بھاگی بازار میں تجاوزات کے خلاف کاروائی کی اس دوران مختلف سمان قبضے میں لے لیا گیا ملک بر میں پندرہ اپرل سے بارشوں کا نیا سنسلہ شروع ہونے کا امکان ہے پی ڈی ایم نے الٹ جاری کر دیا مغربی ہوایں پندرہ اپرل کو ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی جبکہ پندرہ سے بیس اپرل کے دوران مری، اسلام آباد، رابل پنڈی سمیت پنجاب بر میں تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے جبکہ چند مقامات پر موصلہ دار بارش اور یالہ باری بھی ہونے کی پیشوائی کی گئی ہے پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ کسان حضرات موسمیاتی پیشوائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات پر ترطیب دیں جبکہ سیاہ بھی محتاط رہیں سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی